بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میرا نام محمد انس ہے آج ہم بات کریں گے گردن کا کالا ہو جانا جی ہاں کچھ لوگوں کی گردن آگے سے یا پیچھے سے کالی ہو جاتی ہے ڈارک ہو جاتی ہے اور وہاں سے جلد اس طرح کی ہو جاتی ہے کھردری سے جس طرح لیتر ہوتا ہے یا ٹریکسین ہوتی ہے ناظرین صرف گردن ہی نہیں بلکہ انڈر آم بغلوں میں یا جسم کے دوسرے حیثوں میں جہاں سے ہماری ٹانگ شروع ہوتی ہے یا مختلف لوگوں کو مختلف جگہ پہ جو جلد ہے وہ بلیک ہو جاتی ہے تو دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یار کتنا گندہ سا بندہ نہاتا بھی نہیں ہے مل جمعی ہے This is not mal, this is not گندگی بڑے بڑے صاف بندوں کو نہانے والے بندوں کو یہ بیماری ہو سکتی ہے یہ اندرونی بیماری ہے تو کسی کو حقیر نہیں جاننا تو آئیے ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا یہ بیماری کا نام کیا ہے یہ بیماری ہوتی کیوں ہے اور اس بیماری کا علاج ممکن ہے اور اگر ممکن ہے تو کس ڈوکٹر کو اس بیماری کے بارے میں بتانا چاہیے سکین والے ڈوکٹر کو نہیں دکھانا یہ ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں تو آئیے پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں اس بیماری کا نام کیا ہے اس بیماری کا نام ہے ایکین تھوسیس نائگری کین دوسرے نمبر پہ یہ سوال ہے کہ یہ بیماری ہوتی کیوں ہے ناظرین اس بیماری کی مختلف وجوہات ہیں لیکن جو سب سے اہم وجہ ہے وہ میں سب سے پہلے بتاتا ہوں اس کی جو سب سے اہم وجہ ہے وہ ہے کاربو ہائیڈریٹس کا زیادہ لینا میٹھی چیزوں کا زیادہ کھانا کول ڈرنگ کا برگر شوار میں اور یہ جنک فوڈ وغیرہ کا زیادہ کھانا ناظرین جب ہم میٹھی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں ہماری انسولین سپائک کرتی ہے بھڑتی ہے جب ہماری انسولین بھڑتی ہے تو ہمیں انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے جب انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے تو یہ ہماری گردن کالی ہو جاتی ہے ڈارک ہو جاتی ہے دوسری بڑی وجہ اوبیسٹی مٹاپا ناظرین مٹاپا بھی اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ کاربو ہائیڈریٹس کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں آپ میٹھی چیزیں بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو میٹھی چیزوں کا استعمال کم کرنا ہے اس کے علاوہ یہ بیماری ہوتی ہے پی سی او ایس پولی سسٹک اووری سنڈروم کی وجہ سے بھی یہ ایک فیمیل کی بیماری ہے جس میں ہورمون ان بیلنس ہو جاتے ہیں یہ اصل میں ہورمون کی بیماری ہے یہ سکن کی بیماری نہیں ہے ناظرین اس کے علاوہ یہ جینیٹیکلی پروبلم بھی ہے ماں باپ سے بھی آ سکتی ہے لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے کچھ ہم ایسے ڈرگز استعمال کر رہے ہیں جیسا کہ سٹیرویڈ وغیرہ یا کونٹرسیپٹک پیلز اور اس کے علاوہ ہم انٹی سائکوٹرک کچھ میڈیسن ہیں ان کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے نمبر سکس پہ ایک اور وجہ ہے بات تو سخت ہے لیکن بتانی پڑے گی یہ کینسر کو بھی انڈیکیٹ کرتی ہے اگر ہمارے جسم میں ملیکننسی بن رہی ہے کینسر بن رہا ہے تو یہ اس کو بھی انڈیکیٹ کرتی ہے اس لیے اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے فوراں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تو آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا اس کا علاج ممکن ہے جی ہاں بالکل اس کا علاج ممکن ہے لیکن یہ اوور نائٹ کا کام نہیں ہے یہ ہفتہ دس دن کا کام نہیں ہے آپ کو مہینوں بھی لگ سکتے ہیں اس لیے پیشنس رکھیں سبر سے کام لیں اور محنت کریں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بیماری کس ڈاکٹر کو دکھانی ہے جی ہاں جب ہم یہ بیماری سکین کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے ہمیں چند کریمیں دے دیتا ہے جو کہ ہماری سکین کا کلر لائٹ کر دیتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ حد تک یہ بیماری ٹھیک ہو گئی ہے لیکن جیسے ہی وہ کریموں کا استعمال چھوڑتے ہیں تو یہ مسئلہ دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے تو ہم نے کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ہم نے جانا ہے انڈوکرائنولوجسٹ کے پاس جی ہاں شگر کے ڈاکٹر کے پاس ڈائیابیٹیز کے ڈاکٹر کے پاس یاد رکھیں ڈائیابیٹیز کا ڈاکٹر ہی ہارمونز کا ڈاکٹر ہوتا ہے ہارمونز کے بارے میں اسے زیادہ علم ہوتا ہے اور یہ بیماری ہارمونز کے بیماری ہے اب میں آپ کو چند ٹپس بتا دیتا ہوں جس سے یہ بیماری انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی لیکن سبر سے کام لینا ہے ٹائم لگے گا نمبر ون پہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی ایسی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ سٹی رائڈ وغیرہ ہیں اگر ان کی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو چھوڑ دیں میٹھی چیزوں کا استعمال بہت کام بلکہ بلکل چھوڑ دیں فیلحال کے لیے آپ بلکل چھوڑ دیں میٹھی چیزوں کا استعمال کاربو ہائیڈریٹس کا استعمال بہت لیمیٹڈ کر دیں اپنا مٹاپہ کنٹرول کریں اس کے علاوہ سٹریس سٹریس ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے ہارمونز کو ایم بیلنس کرنے میں ہارمونز کی خرابی کی تو ناظرین سٹریس کو کم کریں سٹریس کو کم کرنے کے لیے طریقہ کار ہے آپ ایکسرسائز کریں آپ اپنی نیند پوری کریں پانی کا زیادہ استعمال کریں ناظرین یہ تھی چند چیزیں ایک انتھوسس نائگری کین کے لیے گردن کے کالا ہو جانے کے لیے جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ بیماری کینسر کو بھی انڈیکیٹ کرتی ہے اس لیے یہ جو میری ویڈیو ہے یہ ہر اس شخص کے پاس بیجیں جس کو یہ مسئلہ ہے کیونکہ کسی کا بھلا آپ کے وجہ سے ہو جائے تو آپ بھی سواب میں حصہ دار ہوں گے میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو